وہ عمران خان ہے اس لیے وہ بیٹھنے والا نہیں ہے نہیں وہ ٹوٹنے والا ہے ہاں ضرور جسمانی طور پر ظاہر ہے وہ کمزور ہوتا رہا ہے ہو گیا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ ابھی بھی جو ہے وہ کہتا سو سال بھی مجھے رکھ لیں تو میں پاکستان کی خاطر اپنی جان دے خان سے اندر بھی یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ بلے کا نشان اگر بیلڈ پیپر پر ہوا تو ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی انشاءاللہ اور یہ جو ہے ان کو پتہ ہے یہ ہے اس لیے نہیں کروائیں ارے بھائی اس میں عوام شامل ہونی ہونی ہے اس لیے کہ عوام کے لیے کر رہے ہیں نا وکلا کوئی اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں جب ہم آئین کی بحالی کچھاتے ہیں تو آئین کے تحت حقوق اور بنیادی حقوق عوام کے لیے ہیں بھائی عوام کو وہ بنیادی حقوق کو عوام کو زندہ رہنے کا حق دو عوام کو آزادی کا حق دو عوام کو جو ہے اپنی پارٹی بنانے کا حق دو عوام کے ساتھ آپ پارٹیوں کو توڑ رہے ہو عوام کے آپ جو ہے ان کو زندگی سلب کر رہے ہو ان کی جو ہے آزادی کو سلب کر رہے ہو ان کی آواز کو دبا کر گھونٹ رہے ہو یہ بنیادی حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اس لیے عوام تو بالکل آئے گی یہ پارلیمنٹ سی پہلے یہ بتائیں یہ پارلیمنٹ سی پندرہ بندے صرف بیٹھے ہوئے تھے ٹریری بینچز کے نیشنل اسیمبلی میں جنہوں نے یہ پاس کیا تھا پندرہ بندے صرف بیٹھے ہوئے تھے یہ پارلیمنٹ سی مضاد مت کرو پچاس بل انہوں نے آخر میں آیکٹ پاس کیے صدر چیخ رہا ہے کہ میں نے اسینٹ نہیں دی میں نے دسکت نہیں کیا ہوا میں بکھیر کے پھینکتے ہیں وہ کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو کس قانون سازی کی بات کرتے ہو بھائی ہم نے تو یہ آپ کو پتہ یہ راؤن پاکستان کے سارے بکلا گئے تھے یہ اس کا تسلسل ہے ہم اگلا انشاءاللہ پشاور میں کرنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں آہستہ آہستہ عوام ساتھ آئے گی کیونکہ ابھی بھی عوام جو ہے بجلی کے بل جلا رہی ہے ابھی بھی جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے شٹر ڈاؤن کیے ہوئے ہیں ابھی بھی آپ کا جو پیٹرل ہے اتنا مہنگا ہو گیا پیٹرول بم جو مارا ہے انہوں نے آپ کی یہ پی آجام ہو جائے گا ان قریب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ڈالر کی پرواز جو ہے وہ ساڑھے تین سو روپے میں ڈالر آپ کو ملتا نہیں ہے مارکٹ میں آپ دیکھیں یہ پانچ سو پہ چلا جائے گا اور پھر آپ کا جینا جب حرام ہوگا تو عوام خود بخود نکلے گی آپ دیکھیں سبدا سب لاسلی بتائے یہ کہ مراہ خان صاحب کی گرفتاری ہے وہ جیل میں موجود ہے اور وکلہ ہی واحد ہے اس وقت موجود ہے کہ وہ ان کو مطلب کہ پڑا مند طریقے سے یا ان پر جو کیسز ایک سو پچاسی سے زیادہ ان پر کیسز بننے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مراغان صاحب کو سائفر میں جو گرفتار کے کب تک ان کی رائمان کن ہو سکتی ہے اور جو وکلا طریقے وہ نتیجہ ثابت ہو سکتی ہے پھر ایک دن اندر نہیں رکھنا چاہیے جب بارش ہوتی ہے اس نے بتایا بارش ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر پانی آ جاتا ہے اس پانی میں جو مہٹ رکھا ہوا ہے وہ گھیلا ہو جاتا ہے چادر گھیلی ہو جاتی ہے اور وہ اسی طرح پانی جو ہے کتنا عرصہ تک رہتا ہے اور پھر جب رات ہوتی ہے تو اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پتنگیں اتنے آ جاتے ہیں اتنے آ جاتے ہیں کہ لا مطنعی ہیں اور پھر دن میں اتنی مکھیاں ہوتی ہیں اس چوٹے سے کمرے میں کہ وہ کئی کئی دن جو ہے وہ سو نہیں سکتے ہیں لیکن وہ ان کو پھر پتہ نہیں ہے وہ عمران خان ہے اس لیے وہ بیٹھنے والا نہیں ہے نہیں وہ ٹوٹنے والا ہے ہاں ضرور جسمانی طور پر ظاہر ہے وہ کمزور ہوتا رہا ہے ہو گیا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ ابھی بھی جو ہے وہ کہتا سو سال بھی مجھے رکھ لیں تو میں پاکستان کی خاطر اپنی جانتے ہیں ارے بھائی اس میں عوام شامل ہونی ہونی ہے اس لیے کہ عوام کے لیے کر رہے ہیں نا وکلا کوئی اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں جب ہم آئین کی بھالی چھاتے ہیں تو آئین کے تحت حقوق اور بنیادی حقوق عوام کے لیے ہیں بھائی عوام کو وہ بنیادی حقوق کو عوام کو زندہ رہنے کا حق دو عوام کو آزادی کا حق دو عوام کو جو ہے اپنی پارٹی بنانے کا حق دو عوام کے ساتھ آپ پارٹیوں کو توڑ رہے ہو عوام کے آپ جو ہے ان کو زندگی سلب کر رہے ہو ان کی جو ہے آزادی کو سلب کر رہے ہو ان کی آواز کو دبا کر گھونٹ رہے ہو یہ بنیادی حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اس لیے عوام تو بالکل آئے گی اس لیے کہ عوام پر جو بم ڈھائے گئے ہیں اس وقت مہنگائی کے عوام کا تو جینا حرام ہو گیا ہے ان کے لیے زندہ رہنا سانس لینا بھی حرام ہے میں نے جیسے یہاں بھی کہا کہ مجھے ایک گھنٹہ لفٹ میں مجھے جتنی گھٹن ہوئی سپوکیشن ہوئی مجھے اس کا شدید احساس ہوا کہ پچیس کروڑ عوام کو اٹھارہ مہینے سے اس گھٹن سے گزارا جا رہا ہے خوصہ صاحب عوام سے تو سارے حق چین لیے گئے حق دے گا کونٹ آئین دلاے گا آئین کو ہم انشاءاللہ نافذ کروائیں گے اور عوام نافذ کرے گی فیصلہ تو دے یار سپریم کوڈ ہم کہتے ہیں ہم نافذ کریں گے کر کے دکھائیں گے عوام کر کے دکھائے گی پچیس کروڑ عوام پیچھے کھڑی ہوئی ہے لیکن فیصلہ کی بات کرتے ہیں بینچ کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ یک طرفہ ہوتی ہے اور سینئر ججز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کیا یہ آئینی ہو بھائی صاحب کیا باتیں کر رہے ہو ہم نے جا کے جب ملا اور چیف جسٹس آپ کو اور میں اور اعتزاز اعتزاز سائل ہے میں اس کا وکیل ہوں کہ ملٹری کوٹس کی جو ہے خدارہ سیویلینز کی ٹرائل جو ہے یہ آئین کے متصادے میں یہ خوف پہلانے کے ایک ذریعہ ہے اس سے جو ہے عوام کو وہی یاد آتا ہے جو زیادہ الحق نے کوڑے مارے تھے اور آہ ملٹری کوٹس کا یہ نہ آدھاتے ہیں نہ یہ انصاف دے سکتی ہیں نہ یہ آئین کے تقاضے کو پوری کرتی ہیں نہ بنیادی حقوق پر کی کسپٹی پر اترتی ہیں تو ہم نے کہا کہ فل کوٹ بٹائیں یہ ہم نے جا کے اندر بنتی کی تھی جس کا بڑا بات کا پتنگڑ بنایا اور ایک سینئر جاج صاحب نے بھی بنایا بنایا انہوں نے کہا کہ یہ نوجہ اس وقت محیسر ہے پندرہ میں سے باقی باہر گئے ہوئے ملک سے کوئی حج پہ گیا تھا کوئی کہاں بٹھایا آپ نے دیکھا کیا ڈراما بنا اس میں قاضی فائد عیسیٰ نے کہا میں نہیں مانتا ہوں اس کے جو ہے جسٹس تارک مسود صاحب نے کہا جب میں نہیں مانتا ہوں اس بنچ کو اور اس سپریم کوٹ کو نہیں مانتا ہوں اور پھر تیزرے پر اعتراض کر دیا وفاق نے منصور علی شاہ پر کے ہمیں آپ پر اعتراض ہے تو کیا بنے فل کوٹ کس کا بنے مزاق نہ کریں آپ خود یہ کہتے ہیں بیٹھ سے نہیں ہے ساتھ چیف جسٹس بندیال نے بڑی کوشش کی ہم نے کہا کہ فل کوٹ بٹھائیں فل کوٹ بٹھایا گیا اور پھر اب بچکسمتی سے وہی چھے رہ گئے اب چھے فیصلہ کرنے کو آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ فیصلہ کر جائیں آپ نے دیکھا کہ تین ججز یہ بیٹھے جب ترامیم جو ہے نیب کی ترامیم پر تو آپ نے دیکھا کیا ڈراما اس میں کیا تماشا ہوا کہ ہم جو ہے کیسے ہیسائین کو دیکھتے ہم اس ترمیم کو ایکٹ کو کیسے دیکھ لگتے ہیں اوہ بھائی یہ ایکٹ یہ پارلیمنٹ سی پہلے یہ بتائیں یہ پارلیمنٹ سی پندرہ بندے صرف بیٹھے ہوئے تھے ٹریری بینچز کے نیشنل اسیمبلی میں جنہوں نے یہ پاس کیا تھا پندرہ بندے صرف بیٹھے ہوئے تھے سینٹ میں بھی آپ نے دیکھا کیا ڈراما ہوا اور پھر اس میں یک طرفہ کبھی ایسا سنا ہے کہ اپوزیشن کے بغیر جو ہے پارلیمنٹ ہو ٹرنکیٹیڈ قسم کی کاٹ کے جو ہے پارلیمنٹ من پسند من پسند جو ہے لیڈر ہو دی اپوزیشن راجہ ریاض وہ جو کہتا ہے میں مسلم لیگ نون کی ہے یہ پارلیمنٹ سی مزاد مت کرو پچاس بل انہوں نے آخر میں آیکٹ پاس کیے صدر چیخ رہا ہے کہ میں نے اسینٹ نہیں دی میں نے دسکت نہیں کیے ہوا میں بکھیر کے پھینکتے ہیں وہ کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو کس قانون سازی کی بات کرتے ہو کس آئین کی بات کرتے ہو جس پر عمل داری نہیں ہو رہی ہے سو شرمانی جائی ہے یار یہ بنانا ریپبلک سے بتر ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ ماشاللہ سے بتر دور سے گزر رہے ہیں اور اس کے اہمی زامن ہے پاکستان کی عوام پچیس کروڑ زامن ہے آئین کی پاکستان کے وکل آئے ہیں اس کا راول دستا اور انشاءاللہ ہم اپنا رول کردار ادا کریں گے ہم نے پہلے بھی کیا تھا خوصہ صاحب آر اسوال پہلے ہی قیدی بیمار ہوتے تھے تریح میں پہلی دفعہ جج بیمار ہوتے ہیں وکیل بیمار ہوتے ہیں آئیر چل کیا رہا ہے ایک ہفتے چھوٹی پر چلے جاتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں وجہ کیا یہ یہ آپ میں خود اس میں وکیل ہوں جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں وکیل بھی بیمار ہو جاتا ہے وہ نہیں آتا جاج صاحب ڈیٹ دے دیتے ہیں جاج بیمار ہو جاتا ہے یہ تماشا بنائے ہوا ہے صرف صرف خان کو اندر رکھنے کے لیے خان سے اندر بھی یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ بلے کا نشان اگر بیلڈ پیپر پر ہوا تو ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور یہ جو ہے ان کو پتہ ہے یہ اس لیے نہیں کروا ہے یہ آپ کو فکر نہ لیے